سلام علیکم گائیز کیا لہمیت کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں یہ اچھا تو گائیز یہ اس کے گولڈ کے انالسز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں پہلے کل کے پرائیویٹ گروپ کے سگنل ریزائلٹ دیکھ لیں اچھا تو گائیز پرائیویٹ گروپ کے سگنل ریزائلٹ آپ کے ساتھ یہ اسٹری کے میں شیئر کرتا ہوں گولڈ کو ہم نے سیل کیا تھا 2585 2588 سے الحمدللہ جو کہ ہم نے اچھا پروفٹ اس میں سے بکیا اچھا تو گائیز جیسا کہ آپ نے پرائیویٹ گروپ میں دیکھا ہم نے یہاں سے شرنگ کیا ٹھیک ہے اور ہمارا جو ٹارگٹ تھا وہ اچھا تو یہاں پہ ہمیں مارکٹ نے ایزی لی دیا اگر اس طرح کے کنفرم سیگنل کسی کو بھی چاہیے تو وہ ہمارا پرائیویٹ گروپ جوائن کر سکتا ہے آر ریڈی 50 پلس ویمبرس پرائیویٹ گروپ میں ہمارے ساتھ شرنگ کر دیا ہے اچھا آج کی بات کریں گولڈ اپ سائٹ پہ کہاں تک جا سکتا ہے اور ڈاؤن سائٹ پہ کہاں تک آ سکتا ہے سب سے پہلے اگر آپ اس ٹائم فریم پہ یہاں پہ ایم تھرٹی پہ دیکھیں گے تو یہ مارکٹ نے لاسٹ یہاں سے اپ سائٹ پہ ہائی بریک کیا تھا بلس سائٹ پہ اب یہ لا مارکٹ کا سٹل ویلڈ ہے مارکٹ کو اس لا کو بریک کرنا چاہیے اس سپورٹ کو اگر تو مارکٹ اس سپورٹ کو ڈاؤن سائٹ پہ آ کے بریک کر دیتی ہے تو یہاں پہ ہمیں چینج آف کریکٹر دیکھنے کو مل جائے گا ایم تھرٹی کے اندر اب مارکٹ اگر اس سپورٹ کو بریک آؤٹ کرتی ہے انہی ایریاز پہ اگر 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 ریٹس ہوئی رہا دیتی ہے تو آپ یہاں سے اس کو سر سائٹ پہ 25, 68, 64 کے ایریاز تک کم سے کم بھی ایزیلی دیکھ سکتے ہیں اب یہ سنیریو تو ہو گیا اور اگر مارکٹ یہ سپورٹ بریک نہیں کرتا دن مارکٹ انہی ایریاز سے یہاں تک اگین اپ سائٹ پہ جا سکتا ہے یہ ایم تھرٹی کا سنیریو ہے اس میں کیونکہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا دو دن کے بعد ایف او ایم سی کا ڈیٹا ہے تو کافی زیادہ چانسز ہیں کہ مارکٹ رینج کریں انہی پوائنٹ سے تو مارکٹ وہی سیچویشن یہاں پہ مارکٹ رینج کیے جا رہی ہے بائے سیل بائے سیل تو اس سیچویشن میں آپ کو اس سپورٹ ایریاز سے جب بھی آئے کنفرمیشن لے کہ آپ اس کو وائے سائٹ پہ پلے کر سکتے ہیں اور ریزیسٹنس پہ آتا ہے تو کنفرمیشن لے کے سیل سائٹ پہ اس کو لے کر سکتا ہے جس بھی سائٹ ٹریڈ کرے پراپر منی منیجمنٹ کو پال لو کرتے بھی ٹریڈ کیا کرے اور اگر یہ سپورٹ ایریاز کا بریک آؤٹ کرتا ہے فار ایک سیمپل تو اسی کے ری ٹیسٹ پہ آپ کو مزید اس میں سل لنگ دیکھنے کو مل سکتی ہے جو کہ کم سے کم بھی ٹونٹی فائیف سکسٹی ایٹ اور سکسٹی فور کے لیبل تک داؤن شائٹ پہ جا سکتی ہے اب یہ سنیاریو تو آپ کو سمجھ آگیا ہوگا آئے ہو لیکن یہاں پہ آپ کو ایک مزید کی چیز بھی دکھاتا ہوگا اگر آپ اس کو ایم فٹین کے ٹائم فریم پہ دیکھیں اب جیسا کہ مارکیٹ تو یہاں پہ ریج کر دی ہوں آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو مل رئی ہے سپورٹ سے بائی ریزسٹنس سے سائل اگر ریزسٹنس سے سائل سپورٹ سے بائی ریزسٹنس سے سائل یہاں پہ آپ کو ایک چیز تدیکھنے کو مل چکی ہے کہ عارق وارکیٹ تو نہ سپورٹ program کرتی ہے اگر آپ اس کو لائن چارٹ پر دیکھیں تو آپ کو اس کے اندر ایک چیز دیکھنے کو ملے گی اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں یہ آپ کے پاس فرکیٹ نے فرسٹ جو ہے چینج آف کریکٹر کیا ٹھیک ہے چینج آف کریکٹر کرنے کے بعد مرکیٹ نے ڈاؤن شائٹ پہ اس پوائنٹ پہ یہ بریک آؤٹ آف سرکٹر کیا اگر مرکیٹ نے اس پوائنٹ پہ جتنا سیلرز تھا ان کو لیکوڈیٹ کیا ہے یہ سیلرز ریموگ کرنے کے بعد مرکیٹ نے شارٹ پہ ڈاؤن شائٹ پہ موگ دیا اور یہاں پہ پھر سے مرکیٹ نے کیا کیا اگر اپنی پوٹ کو بیک کیا اب یہ اگر مرکیٹ کے اندر جار رہا ہے اور یہ پراپر کلوزنگ لائن چارٹ پہ آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو ملے گی اب اٹس مینز کہ جب تک آپ کا یہ ہائی بیلیڈ ہے رہا کافی زیادہ چانسز ہیں مرکیٹ کیا کریں مرکیٹ اب یہاں پہ دیکھیں مرکیٹ یہاں پہ رینج کرنا شروع کر دی اگر بریک کرنے کے بعد بریک ان کوٹ لائریا مرکیٹ اگر اپ سائٹ پہ جانے کی کوشش کر دیو بٹ مرکیٹ اگین یہاں پہ ڈبل ڈاپ لگاتے ہوئے ریجیکشن لائریا ڈاؤن شائٹ ہوئے اگر تو مرکیٹ یہاں سے اپ سائٹ پہ جاتی ہے تو اگین ان ایرگیس تک جا سکتی ہے بٹ جیسا کہ میں نے آپ کو دکھایا کہ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ سٹرکچر بریک ہو رہا ہے یہ سٹرکچر بریک ہو رہا ہے اور یہاں بھی بریک ہو رہا ہے ٹھیک ہے اب یہ چیز کیا شو کر رہا ہے یہ ویکنس شو کر رہا ہے بھائنگ کے اندر یہ مرکیٹ اگین ان اگین سٹرکچر کو ڈاؤن شائٹ پہ بریک کر دیا تو جب تک یہ ہائی آپ کا ویلیڈ ہے ایم 15 کی کی کینڈلز یہاں سے اوپر کلوز نہیں ہوتی مرکیٹ اگین اپنا ڈاؤن شائٹ پہ لو کو بریک کر سکتی ہے اور اگر مرکیٹ لو بریک کرے گی تو لائن چارٹ کی بیسز پہ نیکس ٹارگٹ سے بنتا ہے وہ یہ ایریا بنتا ہے یہ لائن چارٹ پہ جو چیز میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر دو نیکسٹ مرکیٹ کا ٹارگٹ سیونٹی فائنڈرڈ بنتا ہے اور سیونٹی فائنڈرڈ بریک کرے گی مرکیٹ فار اگزمپل ڈاؤن شائٹ پہ تو پھر مرکیٹ ان ایریاز تک بھی مزید سیل شائٹ پہ جوا سکتی ہے تو جسی سائٹ ٹریٹ کرے اب یہ چیز آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ دیکھیں اب یہاں پہ تو آپ کو رینج نظر آ رہی تھی بائے سیل بائے سیل بائے سیل بٹ ہمیشہ سٹرکچر کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ سٹرکچر کیا کہہ رہا ہے تو ایم فیفٹین میں آپ کو جو چیز میں نے دکھائی آئے ہوپ آپ کو یہ چیز اچھے سے سمجھ آگئی ہوگی جس بھی سائٹ ٹریٹ کرے پراپر منی منیجمنٹ کو فالو کرتے ہوئے ٹریٹ کرے اور اگر کسی کو کنفرم سگنل چاہیے تو وہ ہمارا پرائیویٹ گروپ جوائن کر سکتا ہے نمبر نیچے منشن ہے پہلے ٹھیک ہے ویڈیو کو یہی بھی کلوز کرتے ہیں اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ